اگر آپ میرے افثانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ہی نا پابلے برداشت ہے آج ہم آپ کو صدادت حسن مانٹو کے بارے میں بتائیں گے جن کی کہانیوں کو بھارت پاکستان اور دنیا بھر میں پیار اور سممان ملتا ہے مانٹو کا زنم 11 مئی 1912 میں پنجاب کے سمرالہ ڈسٹرک کے گاؤں پپراروڈی میں ہوا ان کے پتا ایک ویریسٹر اور شیشن جلز تھے مانٹو بچپن میں جہاں آلسی تھے وہیں بہت شرارتی بھی تھے انہیں تھییٹر میں بہت روچی تھی جس کے چلتے انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ڈراما کلب بھی شروع کیا جو محض کچھ دین ہی تکس پایا اس کی وجہ تھی ان کے اببو جنہیں یہ سب پسند نہیں تھا انہوں نے اپنے انٹرینس لیول تک کی پڑھائی امریسر سے کی اور اس کے بعد 1932 میں ہندو سبھا کالیج میں داخلہ لیا ان دنوں امریسر میں کرانتی کاری گتیوی دیا بہت جوڑوں سے چل رہی تھی اور انقلاب جندہ واد کے سارے نعرے گلی گلیاروں میں سنائی دیتے تھے 1932 میں جب بھگا سنگھ کی فاسی کو کچھ ہی سمیہ ہوا تھا منٹو کے اببو کا بھی دھیان تھو گیا جس کے بعد منٹو کی روچی کرانتی وادی سوچ کی طرف اور بھی بڑھنے لگی انہی دنوں منٹو کی ملاقات ایک جنرلسٹ عبدالواری سے ہوئی جنہوں نے منٹو کو رشین اور فرنچ لٹریچر پڑھنی کی سلا دی رشین کا منٹو پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے اپنے لٹریچر کی شروع تھی وکٹر یوگو کے پلے The Last Day of Kadem کو ٹرانسلیٹ کرنے سے کی اس کے بعد انہوں نے بہت شارے رشین لٹریچر کا پردو میں انواد کیا اسی دوران انہوں نے اپنی پہلی کہانی تماشا لکھی جو جلیہ والا باگ کو ایک سات سال کے بچے کی نظر سے درشاتا ہے پھر وہ 1934 میں اپنی پڑھائی کو جاری رکھتے ہوئے علی گڑھ مسلم یلی بسیٹی آئے اہاں آ کر منٹو کرییٹیو اور پروگریشف انوارمنٹ سے بہت پرہاویت ہوئے اور ان کی ملاقات علی سردار زفری سے ہوئی جو ایک اردو پویٹ اور رائٹر تھے اس کے بعد منٹو کی کلم کو ایک نیا رکھ مل گیا اور انہوں نے اپنی دوسری کہانی انکلاب پسند لکھی اس کے بعد جو سلسیرہ شروع ہوا تو نہیں رکا 1936 میں منٹو کی اردو کہانیوں کی پہلی کتاب آتش پارے پبلس ہوئی یونیورسٹی کے بعد منٹو نے کئی میکزین اور نیوز پیپر میں کام کیا اور 1941 میں آل انڈیا ریڈیو کے لیے کام کیا پھر جب 1947 میں بھارت کو آزادی ملی اور بٹوارہ بھی اس انسیڈنٹ سے منٹو کو اور منٹو کی کہانیاں پربابت ہوئی اس وقت منٹو نے ایک اہم فیصلہ لیا اور 1948 میں اپنی بیوی اور تین بیٹیوں کے ساتھ پاکستان چلے گئے اور اپنی آخری سانس تک لاہور میں رہے منٹو نے اپنی 42 سال کی عمر میں بہت سے کہانیاں اور ریڈیو ڈراما رکھا اور کئی بار منٹو اور ان کی رائٹنگ پر مقدمے بھی چلے ہیں ان پر الجام تھا کہ وہ اشلیل کہانیاں لکھتے ہیں ویشیاوں کے بارے میں لکھتے ہیں اور ان کی کہانیوں میں گالیاں ہوتی ہیں خاص کر ان کی کہانیاں کالی سلوار، دھوا، تھنڈا گوز اوپر نیچے اور درمیان ان پر عدالت میں سوال اٹھائے گئے تھے منٹو نے ہمیشہ اپنی کہانیوں کیوں ڈیفنڈ کیا اور یہی کہا کہ ان کی کہانی سماج کا آئینہ ہے جو سچ میں ہی ہو رہا ہے وہی لکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے وہ سب ویسے ہی پیش کیوں نہ کیا میں تو بس اپنی کہانیوں کو ایک آئینہ سمجھتا ہوں جس میں سماج اپنے آپ کو دیکھ سکے منٹو زمانے سے تو لڑ گئے بیکھین وہ اپنی لیور کی بیماری سے نہیں لڑ پائیں اور اٹھارہ جنواری انیس سو پچپن میں ان کا دھیان تھو گیا ایسی ہی اور لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل وینڈو ٹو دہ فیوچر کو سبسکرائب کریں